اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں جہاں شنگائے تاون تنظیم کا 23 سربراہی اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے آج پورا دن مختلف سربراہان مملکت کی اسلامباد میں آمد جاری رہی چین، بیلاروس، کرگستان، ترکمنستان، کازکستان، تاجکستان کے وزرائی آزم، رشین فیڈریشن کے ڈیپیوٹی وزیر آزم اور بھارتی وزیر خارجہ اسلامباد پہنچ چکے ہیں روسی وزیر آزم آج رات پاکستان پہنچیں گے شنگائے تاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تمام میمانوں کے عزاز میں وزیر آزم شباہ شریف کی طرف سے اشراعیہ دیا گیا جبکہ کل سولہ اکتوبر کی صبح کانفرنس کے بازابت آغاز کے بعد عالمی رینماوں کے خطابات کے علاوہ دستاویزات پر دستخت کیے جائیں گے کل پاکستان پہنچنے والے چینی وزیر آزم لی چینگ کو آج صدر پاکستان آسف علی زرداری کی طرف سے زہرانہ دیا گیا صدر آسف علی زرداری نے چینی شہریوں کی ہلاکت پر تازیت کرتے ہوئے کہا کہ دل خراش واقعہ پوری قوم کے لیے تکلیف کا باعث تھا ایسی او کانفرنس کا کامیاب انعقاد نہ صرف اس تنظیم کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت اور خارجہ امور پر بھی پڑے گا ایسی او تنظیم میں شامل تقریبا تمام ممالک ایک دوسرے سے زمینی رستے سے جڑے ہیں مگر اس سے کہیں زیادہ اہم ایسی او اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت ہے آج بی بی سی نے اپنے تجزیہ میں لکھا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی پاکستان آمد اور تعلقات کی بہتری کے حوالے سے تجزیہ کاروں کی رائے منقسم ہے بی بی سی تجزیہ کے مطابق انڈیا کے اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجنے کے فیصلے پر انڈین خوفیہ دارے روح کے سابق سربراہ اے ایس دولت کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے بول اپ پاکستان کے کورٹ میں ہے کہ آپ اسے دو طرفہ تعلقات کی بنیاد بنائیں اور اسی طرح اٹلانٹک کانسل سے منسلک اور بیٹل آف پاکستان کے مصنف شجان نواز کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا اور پاکستان اگر اپنے اقتصادی اور تجارتی مفادات کو ترجی دیں تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بحالی کی رہ پر گامزن ہو سکتے ہیں شجان نواز کا یہ مزید کہنا ہے کہ دو ہمسائیوں کے خراب تعلقات کے سبب ترقی کے بہت سے مواقع زائع ہو رہے ہیں انڈیا کو اپنے موقع میں تبدیلی لاکر ساکھ ممالک کی تنظیم کو مضبوط کرنا ہوگا اور سرحت پار مہم جوئی کا وقت اب ختم ہونا چاہیے اسی طرح انڈیا سٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خورم عباس کا یہ ماننا ہے کہ جے شنکر کا اپنا دازے گفتگو پاکستان کے معاملے پر بہت جارہانہ ہے انڈیا محسوس کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک نہ بھی ہوں تو اس کی بینلقوامی طور پر یا خطے میں جو حیثیت ہے جو پوزیشن ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تاہم امریکہ میں واقع یونیورسٹی آف البنی سے منسلک اسسسٹن پروفیسر کرسٹف کلیری کے مطابق انڈیا کو چین کے ساتھ متنازع سرحت پر مشکلات کا سامنا ہے اور پاکستان کو ملک کے اندر پریشانیاں درپیش ہیں دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات دونوں کی ہی توجہ بڑے چالنجز سے ہٹانے کا باعث بن رہے ہیں اور صرف اسی وجہ کے سبب دونوں ممالک مائنے خیز سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی راہ نکال لیں گے اب آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی ہوتی ہے نہیں ہوتی کتنی تیز ہوتی ہے مذاکرات شروع بھی ہوتے ہیں نہیں اس بارے میں بھارہا کچھ کہنا قبل از وقت ہے مگر بھارت سے ایسیو اجلاس کی کوریج کرنے کے لیے آئی بھارتی صحافی بھرکادت نے سابق وزیر آزم نواز شریف اور وزیر آلہ پنجاب مریم نواز سے ملکات کے بعد یہ کہا ہے کہ نواز شریف نے انہیں خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامی رہے ہیں انہیں پاک بھارت تعلقات کی بحالی کا ایک موقع نظر آ رہا ہے بھارتی صحافی کے مطابق نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اچھا ہوتا کہ اگر بھارتی وزیر آزم نریندرہ موڈی بھی پاکستان میں ہونے والی شنگائی تاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرتے بھرکادت نے مزید کہا ہے کہ نواز شریف نے ان سے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اور نریندرہ موڈی بہت جلد ساتھ بیٹھنے کا کوئی موقع تلاش کر لیں گے بھرکادت رپورٹ کر رہی ہیں کہ پچھلی حکومت کی طرف سے پاکستان کا موقع یہ تھا کہ جمہو اور کشمیر میں تین سو ستر کو منصوب کرنے کے بعد جب تک اس محاص پر کچھ تبدیل نہیں ہوتا باتچیت دوبارہ شروع نہیں کریں گے لیکن نواز شریف نے کسی بھی قسم کی پیشگی شرط کے طور پر اس کا حوالہ نہیں دیا ہے بلکہ وہ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وزیر آزم موڈی یہاں ہوتے ناظرین نواز شریف کی طرف سے خواہشات کا اظہار ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب بھارت کی جانب سے کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کے خاتمے کو تین سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے نیندرہ موڈی اور ان کی جماعت بی جے پی کشمیر کے حالیہ الیکشن میں بھی پاکستان مخالف کیمپین کر چکی ہے اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ چیف اوامی سٹاف جنرل آسم منیر کشمیر معاملے پر ایک واضح موقف رکھتے ہیں رواسال دو میئے کو رسالپور میں پاکستان اے فوس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں خطاب کرتے ہوئے چیف اوامی سٹاف کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے کشمیر میں جاری انڈیا جاریت پر پوری دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی ہمایت جاری رکھیں گے اور پھر دو میئے کے بعد چھ ستمبر جی ایچ کیو میں یوم دفاع اور شہدہ کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف اوامی سٹاف کا یہ کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں اور بھارت کے ناجائز زیر قبضہ جمعوں اور کشمیر نہ صرف ملکی بلکہ خطے اور عالمی سطح کا مسئلہ ہے جنوبی ایشیا میں پائدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہی ہے پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے پاکستان کی کشمیر معاملے کو لے کر باز ریاستی پولیسی کی موجودگی میں میاں محمد نواز شریف کا بیان کچھ سوالات کو جنم دیتا ہے مثال کے طور پر میاں نواز شریف کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کے خاتمے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا نواز شریف کی نظر میں مسئلہ کشمیر پر مذاکرات سے قبل دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی ممکن ہے؟ کتنی اہم ہے؟ 2019 میں جب بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کیا تو اس وقت کی حکومت کا یہ موقف رہا تھا کہ جب تک آرٹیکل تین سو ستر کو بحال نہیں کر دیا جاتا تب تک دوبارہ باتچیت شروع ہی نہیں ہو سکتی کیا موجودہ حکومت اس موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ مذاکرات اور باتچیت کی دوبارہ شروعات سے قبل میاں نواز شریف کی جانب سے کوئی پیشگی شرط آئید کیوں نہیں کی گئی؟ اور سب سے اہم ترین سوال کیا نواز شریف کی نظر میں دو ریاستوں کے درمیان تعلقات سے زیادہ اہمیت دو شخصیات کے درمیان تعلقات کو حاصل ہے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں جن پر مسلم لیگ نواز، نواز شریف اور ترجمان دفتر خارجہ کو موقف عوام کے سامنے رکھنا لازمی ہے